بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 25 سسمبر 2020 اور جمعہ کا دن آج اس خبر میں میں آپ کو بتاؤں گے ایک بچے کے بارے میں جو کہ نو سال کا ہے اور وہ ایک یوٹیوبر ہے اس بچے کا نام ریان کاجی ہے اس بچے نے روان سال 2020 میں پانچ ارب روپے جو ہیں وہ کمائے ہیں اس بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ یوٹیوب پر جو ہے کافی غیر معمولی طور پر شورت جو ہے وہ خاصل کر چکا ہے اور یہ جو بچہ ہے اس سے اس کا جو نام ہے وہ ان لوگوں میں آتا ہے جو کہ سب سے زیادہ پیسے یوٹیوب سے کمانے والے بچے لوگ ہیں ان میں شامل ہیں اب تک اس چینل جو اس نے بنایا تھا اس کا نام ریان ورلڈ ہے اس میں دو کروڑ سات ساتر لاکھ سرفین جو ہیں موجود ہیں اس سال وہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ کمانے والا شخص رہا ہے اس چینل پر یہ بچہ جو ہے وہ مختلف کھلونے جو ہے وہ اس کو جو کمپنیاں بھیجتی ہیں وہ ان کو کھولتا ہے اور ان سے کھیلتا ہے اور جو بچے یا باقی لوگ وہ اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس سال ریان کو اپنی ویڈیوز پر تین کروڑ ڈالر کی آمد نہیں ہوئی جو کہ پاکستانی روپوں میں پانچ ارب برابر بنتی ہے یہ بچہ جو ٹیکساس میں پیدا ہوا وہاں پہ رہتا ہے اور ابھی حالی میں اس نے اپنے ایک برانڈ جو ہے کپڑوں کا وہ جاری کیا ہے اس سے اس کو بیس کروڑ ڈالر کمائے جانے کا جو ہے وہ امید ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی سارے جو معاہدیں درمہ سال ہوئے ہیں جو کہ مستقبل میں اس کو مختلف طریقے سے مزید جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کما سکے گا یہ جو بچہ ہے اس نے اپنا سفر جو یوٹیوب پر شروع کیا تھا وہ مارچ دوہزار پندرہ میں شروع کیا تھا اور اس نے اپنی پہلی ویڈیو جو ہے وہ بنا کر ایک کھلونا جو ہے اس کا ڈبا کھولتے ہوئے اور اسے چلا کر دکھایا اور اس کو یوٹیوب پر پوسٹ کیا تھا اس ویڈیو کو بہت زیادہ جب کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد اس کا جو خاندان ہے وہ پورے کا پورا اس سائٹ پر آ گیا اور اس وقت اس جو خاندان ہے اس کی یوٹیوب پر نو چینل جو ہے وہ اس خاندان کے جو ہے وہ چل رہی ہیں اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بارہ عرب سے زائد بار جو ہے وہ دیکھی جا چکی ہیں تو یہ بچہ ہے جس نے اپنی جو خاندان ہے اس کی اس وقت قسمت بدل کے رکھ دی ہے یہ ہے آج کل کے دور کی لیٹسٹ جو ٹکنیکس ہیں لیٹسٹ جو اجدات ہیں جن سے اگر ہم لوگ پوزیٹیو فائدہ اٹھانا چاہے تو ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان کا غیر ضروری استعمال کریں تو ہم ان سے ان کا نقصان ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے تو یہ تھی اب تک کی حبر اگلی ویڈیوزہ کی جازت دیجئے اللہ حافظ